موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اندیس کورس اس کورس میں ہم ایک نیٹ اپک آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے اوپ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اوپ ہے کیا چیز اور اس کا ہم ہیوز ناپک کریں گے ہم میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی تھیوری بھی بتاؤں گا سب پہلے آپ کو جو بھی ہوگا پہلے میں اس کی تھیوری کے بارے میں آپ کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا پھر اس کے بعد پریکٹیکلی میں آپ کو اپنے کمپائلر پہ میں اس کو کورڈ کو رن کر کے دکھاؤں گا پہلے میں آپ کو اس کو سنٹیکس بغیرہ بتاؤں گا اس کے بعد پھر اس مقیدہ سارا میں دکھاؤں گا آپ کو کمپائل کر کے سب سے پہلے میں آپ کو آؤٹلائن بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے اوپ میں کیا کچھ پڑھنا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو اس کی آؤٹلائن دکھاتا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے یہ ہمارے پاس کوئی ڈیفرنٹ چھے سے ساٹھ چھے سے ساٹھ ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس میں بیسیکلی سب سے پہلے جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا بیسیک آف اپجیکٹ اورینٹیٹڈ پروگرامنگ یہ ہمارا پہلے اچھا ٹاپک ہوگا اس ٹاپک میں میں آپ کو اس کی جو بیسیک چیزیں ہوں گی جو ہم نے آگے ان اپریٹر آور لوڈنگ میں انہیریٹینز میں پولی مارفیزم فائل ہینلنگ اور ایکسیکشن ہینلنگ میں پڑھیں گے وہ اس ٹاپک میں بتاؤں گا اس کے تقریباً دس سے بارہ ویڈیو ٹیٹوریل بنیں گے جس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں تاکہ یہ ہماری آگے ان میں بھی ٹراور لوڈنگ میں انہیریٹینز میں پولی مارفیزم میں اور فائل ہینلنگ اور ایکسیکشن ہینلنگ میں آگے استعمال ہوگا اور اس میں ہم میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا ساتھ ساتھ میں پریٹیکلی ورک بھی کروں گا جب ہم یہ ٹاپک کبر کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو اپریٹر آور لوڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا اپریٹر آور لوڈنگ کے بعد انہیریٹینز یہ انہیریٹینز پولی مارفیزم فائل ہینلنگ اور ایکسیکشن ہینلنگ یہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اس میں تو اس کو میں آپ کو انشاءاللڈیل سے ساری بتاؤں گا اس پر میں نیکس چلتا ہوں اس کے بعد جو ہمارا پہلا میں نے آپ کو بولا ہے کہ پہلا ہم جو کام کریں گے بیسک آف آبجکٹ آورینٹیٹڈ پروگرامنگ میں وہ میں آپ کو اس کا انٹرودیکشن دوں گا پھر ای اوپ کے کچھ فیچر ہیں جیسے آبجکٹ آبجکٹ آئی کلاسیز ہیں ریال ورلڈ مارڈنگ ہے ری یوزیبیلٹی ہے اور انفارمیشن ہائیڈنگ ہے اس کے بعد ساتھ ہی پولی مارفیزم ہے لیکن یہ پولی مارفیزم ہمارا ایک پورو ٹاپک ہے ہم اس کو بعد میں بات کریں گے تیسے یا چوتھے ٹاپکس میں آگے اپجیکٹ آجاتا ہے اپجیکٹ پر بات کریں گے کہ اپجیکٹ کی کیا ہوتا ہے اس کی آپ کو ڈیپینیشن وغیرہ میں بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کلاسز کی کلاسز ہوتی کیا ہے کہ ہم کلاسز کس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد اسیس سپیسی فائر پر بات کریں گے اسیس سپیسی فائر ہوتی کیا یہ ہمارے پاس تین قسم کے ہیں ہر ایک کو ڈیٹیل میں ہم بڑھیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اپجیکٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے کم سے کم سیمپل دو پرگرام میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میمبر فنکشن جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ہم اس کو آؤٹسائیڈ دہ کلاسز کیسے ڈیفائن کریں گے اس کے بعد کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے پاسنگ پیرامیٹر ٹو کنسٹرکٹر کے کنسٹرکٹر میں ہم پیرامیٹر کیسے پاس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کپی کنسٹرکٹر کے بعد ڈیفائنڈ ویلیو ٹو کنسٹرکٹر کی کنسٹرکٹر میں ہم ڈیفائنڈ ویلیو کیا دے سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا بینفٹ کیا ہے اس کے بعد ڈیسٹرکٹر پر بات کریں گے ڈیسٹرکٹر بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور ہم اس کو کیوں بناتے ہیں آگے object ہے اس مکشن پیرامیٹر وہ ہم پھاری کنسٹرکٹر میں학교 کے کیسے ایسٹرکٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد پڑھ کریں گے ریٹرنگ او بجٹ کومیر ممنبر فکشن کے بعد ہمزکر کروازکتے ہیں پھر دیکھیں گے pink static data ممبر کیا ہوتا ہے ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں اور کام پہ اس کا یوز ہوتا ہے اس کے بعد سٹیٹک ممبر فنکشن کے بارے میں چھوٹا سا بتاؤں گا آپ کو تھوڑا سا یہ ہے اس کے بارے میں ان دونوں آگے فرینٹ فنکشن کیا ہوتا ہے فرینٹ کلاس کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہ ہمارا آٹلائن کی جو میں آپ کو ساری قبر کروا ہوں گا اور ہمارے چینل کو سبگرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیڈڈ سبڈڈ کے بارے میں پتہ جاتے رہا اور ہمارے چینل کا نیم ہے وارس زرگر اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے وارس زرگر ڈاٹ وارپلیس ڈاٹ کام اس پہ کیا ہے کہ میں سلائٹ جو بھی میں سلائٹ بنا رہا ہوں ادھر وہ سلائٹ میں اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کروں گا اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ بان جاتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو آپ اس نمبر پہ بھی میسی وغیرہ کر سکتے ہیں اور جی میل پہ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ بھی ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبگرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹیٹس اپ ڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے شکریہ اللہ حافظ